قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ من سُؤَالِ وَاخْتِعَارِ کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس تو جو اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے وہاں سے ہم نام ادھار لے کے اس پہ بولو بھائی تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے یہ جو تصویر بنتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں یہ اس جیسی لگی جیسی حرام تصاویر ہوتی ہیں تو ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کے اس پہ چسمہ کر دیا اب اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو اس کے حکام ہیں کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ تصویر کے لئے سب سے بنیادی شرط ہے اس کو قرار ہوتا ہے اور ویسے بھی جو اسلام نے تصویر کو حرام قرار دیا اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں حدیث میں ایک مزاہات لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کی نقل تب ہی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہیں گے میری نقل ماری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا یہ وہی انسان جو ہے نا جو اللہ نے بنائے ہیں انہی کو کیمرے کی سکرین پہ بولو بھائی انہی کو کیمرے کی سکرین پہ دکھا ہے تب ہی ہم عرف میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مونانت تاریح عمل صاحب کو ٹی وی میں دیکھا کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھی ہے یہ نہیں کہتا ہو تو اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے اس میں دوسرا تصویر تھی بد پرستی اور شرک کا ذریعہ تو بد پرستی اور شرک کا جو ذریعہ ہے وہ تصویریں جو قابل تعظیم ہوتی ہے جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویریں اس میں کہیں بھی تعظیم کا انصر ایسی تعظیم جو آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائے آج بھی دنیا میں جہاں بھی تصویر کی عبادت ہوتی ہے وہ دیواروں پر لٹکی ہوئی اور چسپا ہوئی بھی تصویروں کی عبادت ہوتی ہے سمجھ بھی نہیں آرہی میرا خالے بات کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمرے کی تصویر کی کوئی عبادت کر رہا ہو کیونکہ وہ جیسے ہی آپ موبائل آف کریں گے وہ کیا ہو جائے گی کیونکہ وہ لہریں ہوتی ہیں جو دو منٹ میں غائب ہو جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی